موسیقی اوزباللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ آپ کا یہاں پہ بلانے کا اتنی عزت افضائی کا میں خصوصاً جتنے بھی آپ کے یہاں پہ عدداران ہیں آل پرائمری ٹیچرزیشن کے ان کے صدر صاحب کا نگران صاحب کا پوری کابینہ کا پورے عدداران کا بہت شکریہ دا کرتا ہوں کہ رفیق صاحب کے لئے انہوں نے اچھا ایک زبردست پروگرام رینج کیا اور مجھے اس میں مدعو کیا پھر سے بہت بہت شکریہ یہاں پہ آکے میں رات کو تقریباً کوئی ایک بجے پہنچا ہوں پاکستان لیکن یہاں پہ آپ لوگوں سے کمٹمنٹ تھی تو میں ابھی صدیہ اسلامباد سے ہوں کہ پہنچنا تھا تو اس کے لئے تھوڑا لیٹ ہوا ہوں چالیس پچاس منٹ اس کے لئے معذرت لیکن پہنچنا ضروری تیس ویسے یہاں پہ آیا اس کے علاوہ کچھ چیزیں جیسے رفیق صاحب نے کہا کہ زیادہ میں اس طرح کے فنکسز میں نہیں جاتا اور کوشش کرتا ہوں کہ ہمارے سیاستدان جتنے بھی ہیں وہ باتیں بہت کرتے ہیں کام کام کرتے ہیں تو میں کوشش کرتا ہوں کہ باتیں کم کروں اور کام زیادہ کروں تو زیادہ ملکہ اس کے طرف باتیں ہوتی رہے اور آگے کام پھر کچھ نہ ہوں کچھ دو تین ضرور چیزیں ایک نمبر ون آپ کے اس کے ٹائم سکیل کے حوالے سے کیونکہ آپ کو اس کا زیادہ انتظار ہوگا آپ کو فگر ہوگی ہماری جو پہلے کچھ غلط فہمیہ بن گئی تھی کہ جی پتہ نہیں وہ ریٹائرمنٹ کے وہ پینچن ختم کر رہے ہیں اور کیا کر رہے ہیں کیا کر رہے ہیں مجھے جیب ساکتا ہے پتہ نہیں یہ کون کہا رہے ہیں کیا کہا رہے ہیں میں نے کہا تھا کہ آپ لوگ پڑے سکے لوگ ہو تو آپ کو تو کمسک ہوئی ہے پتہ ہونا چاہیے کہ اس طرح نہ ہو رہا ہے نہ ہوگا کچھ بھی لیو کا فکر نہ کریں پھر آپ سے مزید جو بھی آپ لوگ کی دسکشن جہاں پہ روک کرتی یا آپ کی طرف سے پروپوسرز آئی تھی وہ انشاءاللہ ان کو میں آج کہتا ہوں کہ ان کو دوبارہ سلسلہ شروع کریں اور جلدی سے جلدی جو آپ کے مسئلے مسائل ہیں چاہے وہ ٹائم سکیل کا ہے چاہے وہ جس چیز کا بھی ہے اس کو ایک شرطہ نہ میری کمیٹمنٹ ہے کہ جلدی سے جلدی اس کو حل کرنے کے شرطہ آپ کا ایک اور مسئلہ گریٹ کا تھا سکیل کا پھٹیل کا اس میں صرف ایک بات رہوں گا رفیق صاحب نے بھی آپ کو بتایا کہ میری اپنی ذاتی ایک خواہش بھی ہے میں کوش بھی کرتا ہوں کہ پندرہ سکیل میں جو لوگ کام کرتے ہیں جو مہیند کرتے ہیں جو اپنے پروفیشن کے ساتھ سنسیر ہیں جو آنے والی نسل کو آگے اس کو پھرموٹ کرتے ہیں اس کو بناتے ہیں تو اس کو گریٹ کا مستانی ہے میں بلکل فانانس دپارمنٹ سے بات کروں گا کیونکہ اوپیسلی اس طرح آپ کو نے کہا کہ اس صوبے میں آدھے سے زیادہ ایڈکیشن ڈپارمنٹ کے ہیں اور پھر ایڈکیشن ڈپارمنٹ میں بھی پھر آپ چیز ہزار ہیں تو آپ لوگوں کا تو اگر ایک سکیل بھی بڑھتا ہے تو اس کا کافی خزانے پہ اثرات ہوتے ہیں تو اس ویسے اس پہ فانانس دپارمنٹ سے بات کرنا ضروری ہے میں بلکل سے بات کروں گا لیکن میں شرط ایک چیز ہوں گا تھوڑا انساف کی بات ہے کہ آپ کو بھی فرق کرنا چاہیے ان لوگوں میں جو کام کر رہے ہیں محنت کر رہے ہیں صبح اوٹ کے ڈیوٹی پہ ٹائم پہ جاتے ہیں ٹائم پہ واپس آتے ہیں بچوں کو پڑھاتے ہیں محنت کرتے ہیں لگت سے کام کرتے ہیں اور ان لوگوں میں جو کچھ بھی نہیں کرتے ہیں جو صرف آکے پھرتی ہوئے ہیں اور وہ سارا دن سیاستانوں کے پیچھے پھرتے رہتے ہیں اور ان کے توسط سے اپنے آگے کام چناتے رہتے ہیں تو میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ جو بھی طریقہ ہو اس پر بیٹھ کے ٹیٹیلز میں میں دپارٹن سے دسکشن کرنوں گا کہ جو بھی طریقہ ہو چاہے وہ ایڈکیشن کوالیمکیشن کا ہو چاہے وہ کوئی آپ لوگ کی اپنی جو ایڈیچر ٹریننگ ہوتی ہے اس کے طرح ہو چاہے سٹوڈنٹ کی ایزرٹ پیس پہ جو کچھ بھی ہو لیکن ضرور میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں کو پرموٹ کیا جائے اور جتنا ہم کچھ دے سکتے ہیں وہ دے لیکن کم از کم جو اچھا کام کر رہے ہوں جو برا کام کر رہے ہوں اس میں فرق ضرور ہونا چاہے یہ میں بے پڑا کو کلیر بات کرتا ہوں کی جو اچھا کام کر رہے ہیں ان کے ساتھ جاتی ہے ایک آدمی کہے کہ میں صبح اور کے روزانہ جاتا ہوں نہ میں چھوٹیاں کرتا ہوں میں پڑاتا بھی ہوں میں محنت کرتا ہوں اور دوسرے آدمی کچھ بھی نہیں کرتا اور ایک ایک ہی ساتھ وہ ان کی پرموشن بھی ہوتی ہے ان کا سب کچھ ہوتا ہے تو یہ چیز صرف ہے کہ کچھ نہ کچھ سزا کا اور جزا کا ضرور سسٹم ہونا چاہیے باقی جس طرح ڈائکٹر صاحب نے کہا کہ کوئی بھی ٹیچرز پہ پیسہ لگانا یہ ایکسپنس نہیں ہے یہ انویسمنٹ ہے خرچہ نہیں ہے یہ انویسمنٹ ہے آنے والی قوم کے لیے آنے والی بچوں کے لیے تو اس پہ ہم جتنا کریں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا انشاءاللہ یہ دو چیزیں آپ کی ہوگی تیسری چیز مینجمنٹ کیٹر کو جتے بھی یہاں پہ بٹھے ہوئے ہیں دیلو ساہیبان نے دیلو میں ان کو مبارک بات لیتا ہوں کہ ان کی اگلیشن کا مسئلہ حل ہو گیا میں مجھے بتائے کی میں کسیشن رہتی ہے وہ میں آج انشاءاللہ اس کو پرشو کرتا ہوں جتنا جوہ سے زندگی زندگی ہو سکتا ہے اس کو پرشو کر لیتا ہوں پھر اس کے لیے ایک چیز رفیق خٹک صاحب کے حوالے سے جب ہماری حکومت آئی تو مجھے بہت لوگ آگے کہتے تھے کہ جیر ڈیٹرس آپ کو اٹھا ہے تو میں کہتا ہوں کہتے تھے کہ ایدہ نیشنلیر تو جب میری ان سے مطلب بات چیت ہوتی تھی یہ جیتنز میں اتنا بیٹ کا دسکشن ہوتی تھی تو مجھے یہ دو چیزیں ان میں ایک نمبر ون کے انٹیلیجنٹ آدمی ہے بات کو سمجھتے ہیں اور دوسری چیز ان میں محنت کرتے ہیں مطلب ان کو جو بھی آج تک میں نے کہا ہے کہ جی یہ کام کرنا ہے یہ کام کرتا ہے یہ کہتے تھے بس اوبشی سر اور ہو جاتا تھا یہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ یہ ہونی چاہیے ایک دور میں جو آدمی ڈیلیور کرتا ہے اور ایک آدمی صرف باتیں کرتا ہے تو باتوں سے آپ کتنا کوئی ٹائم اپنا گزار لیں گے مہینہ دو مہینے چھے مہینے تو سامنے تو چیز آ جاتی ہے یہ تو نہیں ہوتا کہ یہ پتہ نہیں چلتا تو یہ میں نے ان میں ایک والٹی سپائی ہے پھر خصوصاً انہوں نے جس طریقے سے حضرت ہماری چونکہ ہمیں ہماری بھی مجموری تھی اور ہے بھی کہ ہمیں بھی ایک چینج کے نام پہ ووٹ ملا ہے ریفارمز کے لیے ہمیں ووٹ ملا ہے تو ہم سے لوگ کی ایکسپیکٹیشنز تھی کہ یہ ریفارمز لائیں گے یہ چینجز لائیں گے اور اس میں سختی اس کا حصہ ہوتی ہے اگر کسی طرح چل سو چل والا کام ہوتا کسی طرح سٹیسکو کا کام ہوتا تو پھر تو ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگوں کو تکلیف نہ ہوتی لیکن ہمیں ضرور تکلیف ہوتی ان ووٹرز کو ضرور تکلیف ہوتی جنہوں نے ہمیں چینج کیلئے یا کام کیلئے ووٹ دیا تھا تو ہماری مجبوری تھی ہمیں ڈیلیور کرنا تھا اس کیلئے تھوڑی بہت سختی کرنی پڑی اور سختی بھی ان لوگوں کو لگی جو کہ کام کرنے کی عادی نہیں تھے جو کہ کرپشن میں لگے ہوئے تھے پولیٹک انٹرفیرنس تھی ان چیزوں میں لگے ہوئے تھے اور جو اپنا کام کرنے تھے وہ خوش ہے اس وقت بھی خوش تھے ابھی بھی خوش ہے تو انہوں نے جتنے اچھے طریقے سے وہ بیلنس برقرار رکھا کہ وہ کام بھی کروایا جو کہ حکومت کا ایجنڈا تھا وہ بھی کروایا انکلیمنٹیشن بھی کروای سختی بھی کی لیکن ساتھ ساتھ ان لوگوں کو اس طریقے سے اپنے ساتھ آن بورڈ رکھا کہ یہ نہیں ہوا کہ جی وہ بلکل ایک دم سے بس سارے لوگ سڑکوں پہ ہیں اور انکار کر رہے ہیں کہ جو ہم نے کام نہیں کرنا جل سے جلوس اس طرح کوئی نہیں ہوا تو بہت اچھے طریقے سے انہوں نے بیلنس کیا ہے حکومت کے ایجنڈے کو بھی اور آپ لوگوں کی جو مسئلہ مسائل ہیں یا جو مجبوریاں ہیں اس کو دیکھتے ہوئے اچھے طریقے سے کام چلائے ہیں اور دلیور کیا ہے یہ میں اس کو مبارک بات پیش کرتا ہوں کیونکہ انہوں نے اس دپارٹمنٹ میں چیلیس سال بدا رہے ہیں چیلیس سال بہت مدد ہوتی ہے بہت مدد ہوتی ہے اور انہوں نے یقیناً اپنے دور میں جتنا انہوں نے ٹائم گزارا بہت زیادہ انہوں نے دیکھی ہوں گی مختلف حکومتیں دیکھی ہوں گی انہوں نے شاید پاشلالہ بھی دیکھتے ہوں گے انہوں نے کافی ادوار پولیٹیکل ادوار دیکھتے ہوں گے تو اس حساب سے اپنے آپ کو کام لینا کیونکہ اوپر ظاہری بات ہے کہ پولیٹیکل درامنٹ اور آتی ہے سوچ اور ہوٹی ہے یہاں پہ جو دپارٹمنٹ ہے اس میں وہی لوگ ہوتے ہیں ان سے پھر کام لینا تو اس دوران مسئلہ مسائل بھی آئے اس دوران ان کو میرے خیال میں کوئی یہ ہمارے دور میں شاید آپ لوگوں کو پتا نہیں ہے لیکن ان کو شاید گیارہ شوکال ایکسپلینیشن جن سے کال ہوئی ہیں اور اس دوران کافی ہی مطلب یہ کہ کام کرنا پڑتا ہے تو اس میں ہر طرح کی حالات آتے ہیں لیکن اچھا ہوئے انہوں نے بڑے اچھی طریقے سے کام کیا ہے اور میں نے ہمیشہ ان کو میں نے جب بھی ان کو فون کیا ہے انہوں نے فون ہمیشہ ریسیب کیا ہے میں نے جب بھی ان کو مسیج کیا ہے انہوں نے ہمیشہ چاہے رات کو کہ میرے مجھے بھی یہ فرم ہوتی ہے مجھے لوگ کہتے ہیں کہ پتہ نہیں اس کو کیا ہے ہر وقت یہ ادھر یہ سکول میں مسئلہ ہے ادھر ٹیچر کا مسئلہ ہے ادھر یہ ہے ادھر وہ ہے تو وہ ہر وقت میں بھی کرتا رہا تو یہ بھی اس پہ باقاعدہ ہنڈر پرسنٹ رسپونڈ کرتے رہے ہیں یہ نہیں ہے کہ کبھی بیمار ہیں تو کبھی وہ جس طرح رہنبن ہوتا ہے اور ادوارے میں بہت دیکھے ہیں لیکن وہ پشتوں میں لوگ کہتے ہیں کہ سنائے پاکوی آخری خاتمہ بے خاکے تو اچھا ہوا ہے اور آپ لوگ بھی سارے میں نے دیکھتا ہے کہ خوش ہیں ان سے تو یہ بہت میرے خال میں اچھی بات ہے کہ باقاہ ڈائریکٹر گامن کے ساتھ اور ٹیچرز کے ساتھ ایک لائزان بکتا ان سے کام لینا امپلیمیٹیشن کرانا بائنس رکھنا یہ بہت مشکل کام ہے لیکن انہوں نے بہت خوش اسلوبی سے کیا ہے اس کے بعد پھر ایک چیز اور دو تین چیزیں جو میں آپ کو صرف اپنے حکومت کے اگرامن کے حوالے سے بتاتا ہوں کہ کوچش یہ تھی ریپارنس کا ایجنڈا تھا کہ ریپارنس دائیں جائیں کافی ساری چیزیں آپ لوگوں نے دیکھی بھی کہ ہوئی بھی کچھ پروسس میں ہے کچھ میں ہمیں کامیادی ہندر پرسن ملی کچھ میں ہندر پرسن نہیں ملی جس طرح کچھ بائنس ساتھ نے کہا کہ ایک دو بھو حکومت میں سادھے چار سال میں فیفتی سیون تھاؤزن پیچر بڑھتی کرنا اور وہ بھی ریکروٹ کرنا میرٹ پہ ہندر پرسن میرٹ پہ یہ میرے خیال میں نیکس تو انپوسیبل تھا یہ کچھ سوچ بھی نہیں سے پہتا کہ ستاون حضاب لوگ بڑھتی ہوں گے اور وہ بھی میرٹ پہ ہوں گے کیونکہ مجھے کچھ عرصہ پہلے چیف مزر صاحب کے پاس ایک پرانے ایم پی اے ساب آئے تھے تو وہ بیٹھے ہوئے تھے تو ان کو کہتا ہے چیف مزر صاحب کو مجھے کہتا ہے کہ یہ آپ لوگوں نے اچھا کیا ہے بہت زبردست میرٹ پہ آپ لوگوں نے کچھ اور پارٹی کہتا آپ پوزشن کہتا ہمارے لیکن بہت زبردست طریقے سے آپ نے بہت میرٹ پہ بردی کیا ہے یہ اچھا کام ہے کہتا ہے کہ ہمارے دور میں یہ میں سپیشلی یہ ڈیو سائیبان جو ہیں ان کو اس نے آدمی نے خود چیف مزر کو کہا وہ ایم پی اے صاحب نے کہ ہم تو اپنے دور میں ڈیو کو اپنے حجرے پہ بلا دے تھے ٹائپ رائٹر سمیت اور اس سے اپوائنمنٹ لیٹر ہم ٹائپ کرواتے تھے یہ اس نے خود کا تو ایسے حالات میں اس چیز کو چینج کرنا ففٹی سیون تھاوزن ٹیچرز کو جو جس طرح رائٹر صاحب نے کہا کہ چالیس ہزار ہو گئے ہیں سترہ ہزار انشاءاللہ اگلے دو ہفتے میں ہو جائیں گے تو یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے بہت بڑی بات ہے ڈیپارٹمنٹ کیلئے بھی میں ان کو بھی خصوصاً صرف ڈیکٹر صاحب کو نہیں جتنے بھی ڈیوز ہیں ان صاحبات کو بھی مبارک بات پیش کرتا ہوں اور ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے زبردست طریقے سے اچھے طریقے سے فریفارمز کی جہاں تک بات آتی ہے مطلب عجیب سی بات ہے لیکن بارل مجھے بھی یاد آئی جب ہمارے جب گورنمنٹ شروع میں آئے تو مجھے جو بھی ایم پی اے ملتا ہے ایم اے ملتا عام لوگ جہاں ملتے ہمارے سکول میں ٹیچر نہیں ہے ہمارے سکول میں ٹیچر نہیں ہے تو میں کہتا تھا یہ ٹیچر کیوں نہیں ہے تو وہ کہتا تھا کہ جی وہ پبلک سارلس کمیشن بھرتی کرتا ہے تو ان کی اتنی کیپیسٹی نہیں ہے تو اس وجہ سے نہیں بھرتی ہو رہے تو میں نے کہا جی کیا ہوگا کہتا ہوں پس یہ تو پبلک سارلس کمیشن بھرتی کریں تو میں نے کہا رجیب بات ہے ایک سائیڈ پہ حکومت کے پاس تنخواہ ہے سنکشن پوسٹ ہے دوسری سائیڈ پہ بچوں کو ٹیچر کی ضرورت ہے تیسری سائیڈ پہ بیروزگاری ہے بہت سے لوگ ہیں جن کو نوکری چاہیے تنخواہ بھی ہے بچے کو ضرورت بھی ہے لوگ کو روزگار بھی چاہیے لیکن نہیں ہو رہے وہ جی پبلک سارلس کمیشن پھر میں نے کہا کہ اس کا کوئی حل تو ہوگا پھر یہ ہوا کہ جی ایڈ ہاک پہ برتی کر لیں گے کانٹریکٹ پہ برتی کر لیں گے تو الحمدللہ وہ ہو گئے پھر اس کے بعد جو ٹیچر ٹریننگ کا میں پوچھتا تھا کہ جی ٹیچر ٹریننگ تو یہ کہتا تھا کہ جی ٹیچر ٹریننگ کا تو وہ انجیوز انجیوز آ کے تھوڑا بہت ٹرین کر جاتی ہیں پراپر سٹرکچر ٹریننگ تو نہیں ہوتی جو حکومت اپنے پیسوں سے تو پہلے سال میری خیال میں ہم نے چورسی کروڑ روپے رکھیے ٹریننگ کے لیے اس سال جو ابھی چل رہے ہیں بیٹش کانسل کے ساتھ چھپن کروڑ روپے اس کا خرچہ ہے تو یہ تاریخ میں کبھی اتنی بڑی نہ ریکروٹمنٹ ہوئی نہ ٹریننگ ہوئی اور جب کرسیوں کام کہتا ہے زمین پر کیوں بٹھاتے ہیں کہ جی وہ کرسیاں نہیں ہیں کتنی کرسیاں نہیں ہیں اکیس لاکھ کرسیاں نہیں ہیں ٹوٹل بچے اکتالیس لاکھ ہیں بیس لاکھ کے پاس ہیں اکتالیس لاکھ کے پاس اکیس لاکھ کے پاس کرسیاں نہیں ہیں وہ جی کیوں وہ پیسہ نہیں ہوتا حکومت کے پاس اور حکومت کے پاس اگر پیسہ ہو بھی تو وہ پرچیز نہیں کرتے کیونکہ اس سے سکینڈلز بنتے ہیں اور اس میں کرپشن ہوتی ہے تو میں نے کہہ رجیب بات ہے مطلب پیسہ بھی یہ حکومت کے پاس وہ کرسی خریدنے بھی چاہتی ہے بچہ زمین پر بیٹھا ہے اس کو بھی کرسی پر بٹھانا ہے لیکن صرف اس ڈر سے کہ جی کرپشن ہو جائے گی تو میں نے کہہ ایک آدمی اگر اس کے پاس پیسے ہیں اور وہ ٹھیک طریقے سے کرسی نہیں خرید سکتا تو اس سے زیادہ شرم کی بات اور کوئی ہو نہیں سکتی کہ ٹھیک طریقے سے کر لیں الحمدللہ ہو گیا ٹھیک طریقے سے ہو گیا تقریباً میرے خیال میں کوئی چودہ لاکھ ہو گئی ہیں سات لاکھ اور مزید بھی ہو جائیں گی لیکن صرف یہ نہیں ہے صرف بچوں کو زمین سے اٹھا کے کرسی پر نہیں بٹھانا یہ منزل نہیں ہے یہ ایک سفر ہے انشاءاللہ میری اپنی خواہش ہے کہ میں تب کہوں گا کہ ہم کامیاب ہوئے ہیں جب ہم سرکاری سکولوں کو صرف زمین سے اٹھا کے کرسی پر نہ بٹھائیں میں چاہتا ہوں کہ ان کو ہم منسٹری کی جگہ میری جگہ پہ وہ بچہ بیٹھے سرکاری سکول کا چیف منسٹر کی جگہ بیٹھے ہر ایک اونچی جگہ پہ بیٹھے جہاں پہ وہ پروپر ڈیسیزن لے سکے کہ تب میں کہوں گا کہ ہاں مجھے کامیاب ہوئے ہیں صرف اسے تک نہیں تو کام کافی ہوئے ہیں آپ لوگ کو زیادہ تر پتہ بھی ہوگا ری فارمز کا چاہے وہ سکس روم سکولز ہے چاہے وہ بیسک میسنگ فسیلیٹیز ہے چھتیس عرب روپے دیئے ہیں بیسک میسنگ فسیلیٹیز میں لوگ کہتے تھے کہ سڑکیں بنا لیں بلڈنگ بنا لیں تو بہت زبردست کام ہو جائے گا چھ مہینے بعد نظر آئے گا تو لوگ تعلیم بجائیں گے تو انہوں نے کہا کیا ہو جائے گا یہ بلڈنگ ہے اور یہ تو ساری عمر بنتی رہی ہیں اور پھر بھی بنتی رہیں گی جب تک آپ قوم نہیں بنائیں گے جب تک قوم کو تعلیم نہیں دیں گے اس وقت تک قوم آگے نہیں جا سکتی صرف بلڈنگوں سے صرف نالیوں سے صرف گلیوں سے کچھ نہیں ہو سکتا تو پیسہ لگایا ایڈوکیشن میں لگایا آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ بجٹ ہمارا تقریباً بہاست یا تریہ سٹھ عرب سے بڑھ کے ایک سو سنتیس عرب تک ہم نے بجٹ پہنچایا اور انشاءاللہ امید ہے کہ میں تو ہمیشہ سب لوگ کو یہ کہتا ہوں کہ جی باقی کام اپنی جگہ باقی کام اپنی جگہ لیکن لوگوں کو ووٹرز کو میں یہ کہتا ہوں کہ آپ صرف اس پولیٹیکل پارٹی کو ووٹ تیں جو کہ سب سے زیادہ توجہ اور سب سے زیادہ پیسہ تعلیم پر لگاتی ہوا آپ صرف اس پولیٹیکل پارٹی کو ووٹ تیں کیونکہ یہی گنی آدھا اس کے بغیر کچھ نہیں ہوگا انشاءاللہ مجھے جس طرح ڈیکٹر صاحب نے کہا اکثر لوگ کہتے ہیں کہ کوئی کہتا ہے چار مہینے رہ گئے کوئی کہتا ہے پانچ مہینے رہ گئے تو میں کہتا ہوں کہ یہ باقی کام اگلی دفاع کی کریں گے انشاءاللہ جو کچھ رہ گیا ہے وہ اگلی دفاع کی کریں گے اور اس میں خصوصاً آپ لوگوں سے لیٹریک چیز ہے مجھے سارے لوگ یہ کہتے ہیں یہ ٹیچرز آپ سے بہت ناراض ہیں اور یہ الیکشن میں بٹھے ہوتے ہیں وہ آپ کو ٹھپے لگائیں گے تو مجھے سارے لوگ